بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا دن ہے اور آج بلاول بھٹو زرداری بہت دکھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ناراض بھی ہیں اور غصے میں ہیں اور اس کی وجہ مولانا فضل الرحمن صاحب ان کی پاٹی ہے ہوا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک خاص خبر ہے وہ دوسرے محترمہ کی شہادت پر بھی کچھ اہم باتیں جو شاید آپ لوگوں کو بالکل نہ پتا ہوں ان پر بھی کچھ خاص باتیں میں آپ کی خدمت میں حاضر کر ہوا ایک سورس نے بہت اہم خبر دی کہ ایک تو مولانا فضل الرحمن صاحب کی بلاول زرداری کے درمیان مسئلہ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا اور اس کی وجہ دو واقعات ہیں کنفرم کرنے کی پوری کوشش ہے بات کی لیکن انہیں جواب نہیں دیا سورس نے کہا وہاں موجود دوستوں نے البتہ کنفرم کی ہے اور اس پر مزید ہم مزید سے ریسرچ کرتے رہیں گے بلاول صاحب نے مولانا فضل الرحمن کی بہت بزتی کی انہوں نے یہ کہا کہ مکمل واقعہ اس طرح ہے جو جمعیت علماء اسلام کے آپ کو پتہ ہے علامہ راشد سومرو صاحب ہے ان کا ایک آڈیو کلپ وائرل ہوا جس میں راشد سومرو اندرون سندھ کے ایک کارکنوں کو کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کا حکم ہے کہ ستائیس دسمبر کو محترمہ میرے ازیر بھٹو کی برسی کے موقع پر اتجاج کرنا ہے اور یہ آڈیو کلپ کسی نامعلوم نمبر نے بلاول کو وائٹس ایپ کر دیا بلاول کو اس پر شدید غصہ آیا کچھ لوگ کہنا بلاول نے غصے میں بہت ایسی انگریزی میں باتیں بھی کی جو یہاں بتانے والے نہیں انہوں نے کہا ہمارے شہیدوں کی قبروں کو سیاسی بنانے کا ارادہ آج تک کسی آمیر نے نہیں کیا یہ مولانا فضل الرحمن کی احمد کیسے ہوئی کہ مرے ہوئے لوگوں کو بھی سیاست میں اس طرح کسیٹیں اور جس کے بعد ان کے درمیان معاملات کافی خراب ہوئیں پس دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی خود بھی اپنے سیاسی شہیدوں کو کیش کرتی رہی ہے اب تک خیر جواب میں جے یو آئی کے ایک رہنماء نے کہا کہ پیپلز پارٹی والے اپنے گھر میں قادیانیوں سے شادیوں کا سلسلہ کر سکتے ہیں اور ہمارے اوپر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر جو بڑی اندالازگی کی وجہ مولانا صاحب کی طرف سے آئی وہ یہ کہ بلاول نے بھی حالی میں بیان دیا کہ میری خواہش ہے کہ پاکستان کا وزیراعظم اسحائی بھی بنے جیسے دنیا میں مختلف ممالک میں ہوتا ہے تو اس پر جے یو آئی کے بہت سے علماء کے تحفظات بھی تین اندالازگی بھی ہوئی کہ ایک طرف تو آپ مولانا صاحب کو وزارت عظمہ کی بات کرتے ہیں انہیں منتخب کرتے ہیں اور دوسرا آپ اسحائی وزیراعظم بنانے کی خواہش رکھتے ہیں تو اس پر بلاول بھٹو اور پیپس پارٹی کی طرف سے کچھ کوششیں ہوئیں اور پھر انہوں نے اس کا جواب دیا وہ اس طرح کہ جے یو آئی کے چار لوگ جے یو آئی کو ابھی چھوڑ کر چلے گئے مرکزی جمعیت علماء اسلام مولانا عجمل قادری صاحب انہوں نے اپنے اسرائیل کے دورے کی تصاویر جاری کر دی اور انہوں نے یہ وزیراعظم نواز شیف کے کہنے پر کیا یہ انہوں نے کہا کہ میں دو مرتبہ اسرائیل کے دورہ کر چکا ہوں اسرائیل کی وزارت خارجہ اس کے حکام سے مذاکرات بھی کیے اور پھر واپسی پر اس دورے سے نواز شیف صاحب سے دو برتبہ ملاقات کی اور ہر مرتبہ میاں نواز شیف صاحب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی پر بہت مرجوش تھے عجمل قادری نے یہ تو نہیں ہر اپتایا کہ دونوں کے سال میں کیے لیکن آپ ان کے قریبے تصاویر دیکھیں تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دورے نواز شیف صاحب کی دوسری وزارت عظمہ کے دور میں یعنی انیس اٹھانوی میں ہو گئے اب یہ بلاول بھٹو صاحب نے دیکھیں ایک کارڈ پہلے یہ دکھایا دوسرا انہوں نے الزام جو تھا اب یہ الزام حالانکہ میاں نواز شیف پر لگا ہے لیکن چونکہ وہ جمعیت علماء اسلام کے اہم رہنماء تھے تو ایک دیر سے دو شکار ہو گئے اچھا جے یو آئی کے جو نکالے گئے چاروں ارکان ہیں انہوں نے ستائیس دسمبر کو انتیس دسمبر کو سوری اسلام آباد نے ایک اہم اجلاس بھی طالب کر لیا کہ مولانا محمد خان شرانی ہے اس میں گل نصیب صاحب ہے مولانا شجال ملک اور حافظ حسیب نحمد اب یہ سارے متحرک ہو چکے ہیں چاروں ارکان انہوں نے ملک بھر میں جو ہم خیال رہنماء ہیں ان سے رابطے تیز کر دیا اب ان کے پیچھے کون ہے یہ اب آپ سوچ لیجئے گا اس واقعے میں ملک سے مولانا فضل رہنماء کی پالیسیوں کو مخالف رہنماء جو ہے وہ بلائے ہیں اجلاس کے بعد وہ اپنی پریس کانفرنس کے بعد بتائیں گے کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا مولانا صاحب کا کہ اگر یہ احساسوں کے بارے میں آپ سے یہ شجاور ملک صاحب نے یہ کہا کہ نیب کا ایک قومی ادارہ ہے اگر مولانا صاحب کو نوٹس ملا تو دھرنا دینے کی کیا ضرورت ہے آپ اگر صافت اتریں اپنے احساسے پیش کر دیں کچھ بھی نہیں ہوا تو بات ختم ہو جائے گی نیب ملک بھر میں لوگوں کو نوٹس جاری کرتا ہے اور ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں ہمیں چھپانے نہیں چاہیے اور یہ بات انہوں نے کی اور اس کے بعد مسئلہ ملا اچھا دوسری طرف جیجوائی میں شہنشائیت اور مراسط کے جو جہان پیدا کی ہے اس میں بھی انہوں نے بڑی تنقید کی اور کمیٹی میں انبن جو شروع ہوئی اب یہ شروع مسئلہ کیسے ہوا اب آپ دیکھ لیں کہ میں نے جب بلاول کا آپ کو واقعہ بتایا اس کے بعد ہی کام خراب ہوا تھا محترمہ بنظیر بھٹو کی شہادت کے مطلعہ اگر کچھ بات کرو تو زیادہ تر چیزیں تو آپ لوگوں کو سنی ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہوں کچھ چیدہ چیدہ اہم باتوں پر میں بات کرتا ہوں خالد شہنشان نامی ایک شخص کو آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے کچھ نہیں جانتے ہوں گے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ یہ شخص ستائیس دسمبر والے جلسے میں جس میں محترمہ بنظیر بھٹو شہد کو گولی لگی اور بعد میں وہ دماغہ ہوا اس میں بڑی مشکوک حرکتیں کرتا ہوا پایا اگر ایسے اشارے وغیرہ وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اس شخص تو دوزار دس میں اس کے گھر کے باہر ٹارگٹنگ کے لیے ممار دیا دوزار نو میں جب دھرک خوصہ صاحب کے پاس کیس آیا تو خوصہ صاحب نے اس کی تحقیقات کے لیے اسر انو کوشش کی یہ بلاولہ اس سے واپس آہ رہا تھا اس وقت انویسٹیگیشن کے بعد ایک ابتدائی رپورٹ یوسف رضا گلانی صاحب جو وزیراعظم تھے ان کو بھی دی گئی اچھا تارگ خوصہ صاحب نے یوسف رضا گلانی سے اپنا پلان ڈسکس کیا ان سے انہوں نے اجازت مانگی کہ اس رپورٹ میں محترمہ بنظیر کے قتل کے جو تانے مانے وہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں کسی خاص ہے تارگ خوصہ تحقیقات کے لیے ایک ٹیم جو ہے دبائی بھیجنا چاہتے ہیں لیکن زرداری صاحب نے اجازت نہیں دی اور کچھ عرصے بعد تارگ خوصہ صاحب کا ٹرانسفر کر دیا گیا اب یہ اب یاد رکھئے کہ خالد شہنشاہ کا واقعہ انویسٹیگیشن رکی نہیں چلتی رہی اور پھر خالد شہنشاہ کا نام اس میں ہے اب یہ چونکہ محترمہ کا سیکیورٹی گارڈ تھا اور دو ہزار دس تک یہ شخص دو تین دفعہ چکر شمالی وزیرستان کے لگا چکا تھا اور جب یہ دوسری دفعہ شمالی وزیرستان جا بھی رہا تھا تو وہاں ایک چیک پوسٹ پر ایک ڈیوٹی افسرنس کو پہچان بھی لیا تھا کیونکہ ظاہر ہے بڑے لوگوں کے ساتھ رہتا تھا تو اس کی اوپر رپورٹ ہوئی وہ پھر شک کے دائرے میں آئے اس کے خلاف جب انویسٹیگیشن دوبارہ شروع ہوئی تو لیکن یہ چونکہ اس وقت صدر زرداری صاحب کے بہت قریب تھا تو اس کی انویسٹیگیشن کی اجازت ہی نہیں ملی اور پھر بلاول ہاؤس سے گھر جاتے ہوئی راستے میں اس کو اڑا دیا گیا سوال یہ ہے کہ اس کے قتل پر کوئی بات نہیں ہوئی اس کے قاتلوں کا ذکر آپ کو کبھی نہیں نظر آئے اس کے اوپر کوئی زیادہ ڈسکشن نہیں ہوئی اتنا اہم اور مین بندہ خیر مشرف صاحب پر الزامات دونوں نے لگا دی لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی وسیعت بھی پرویز مشرف صاحب نے احتیار گئی تھی جس میں آصف زرداری صاحب کو صدر اور بلاول کو چیئرمن بنایا گیا دی یہ اس وقت یہ بات ہوئی تھی ان کے بعد 26 سنبر کی رات کو پرویز مشرف صاحب نے بینظیر بھٹو سے ملاقات کے وقت اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کو بینظیر کے گھر بھیجا جس کی تصدیق رحمان ملک نے فرط اللہ بابر نے جنرل نصیر اللہ بابر صاحب نے مرحوم انہوں نے بھی کی اس ملاقات میں جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بینظیر بھٹو کو 27 دسمبر کے جلزے سے روکنے کے لیے قائل کرنے آئے تھے انہوں نے کو کہا کہ کل کے جلسے سوڑی نصیر اللہ بابر صاحب نہیں تھے کل کے جلسے کے حوالے سے آپ کو تھریٹ ہیں تو آپ نے ناہیت خان صاحبہ نے کے بھی کہا کہ وہ جلسے کے لیے اپنا کرداد محدود کے لیے مطرمہ تیار تھی لیکن تب ان کے سیکیورٹی انچارج ریمان ملک کی باتوں کی وجہ سے وہ میٹنگ آگے چلی نہیں لیکن کسی نے یہ سوچا کہ اگر شرف صاحب نے محترمہ بینظیر بھٹو کو اگر اڑھانا ہوتا تو آئی ایس آئی چیف کو بینظیر کے گھر بیجنا کیا ضروری تھا لیکن کم اکلوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ سیکیورٹی لیپس اور قاتل کے درمیان فرق کو ختم کر رہے ہیں آپ لوگ خیر جب محترمہ کی گالی پر حملہ ہوا تو سیکیورٹی انچارج ریمان ملک صاحب آئے تھے آج سے تین سال پہلے میں نے ریمان ملک صاحب سے انٹرگو کیا تھا یہ سوال پوچھا تھا لیکن جواب انہوں نے دیا اگر ان سے سوال پوچھا جاتا تو شاید جواب مل جاتا کچھ لوگ ایجاز شاہ کا نام بھی لینے کی بات کرتے ہیں وہ اس لئے کہ ثانیہ کارساز میں جب بینظیر بھٹو صاحب صاحب نے ایجاز شاہ کا نام ایف آئی آر میں لکھوایا تھا وہ آج پی ٹی آئی میں ہے اس لئے وہ کہتے ہیں جی بینظیر کے قاتل بھی ہوئی ہیں اب انہوں نے تاریخ میں سے اپنے مطلب کی چیز نکال کے باقی چیزیں چھوڑ دیں حالانکہ اگر ان چیزوں میں آپ غور کرنے تو صرف ایک نام نہیں تھا اس میں تین تھے ایجاز شاہ تھے پرویز علائی تھی اور حمید گل تھے حمید گل صاحب سے تو محترمہ کے نوے سے آپ کو پتا ہے مسائل چل رہتی اور پرویز علائی جسے 2009 میں زرداری صاحب نے اپنے ساتھ ملا کر اسے ڈپٹی وزیراعظم کیوں بلایا آپ سوچیں میں نے آپ کو تانے بانے سارے جوڑ کے آپ کے سامنے تصویر رکھی ہے اب ان تینوں کا نام لکھونے کا جو پیچھے ہے وہ سیاسی مقصد تظائر ہے محترمہ کا لیکن کیونکہ اس وقت ڈیل ہو رہی تھی اس وقت مشرف صاحب کی درمیان تو پرویز علائی اور اجاز شاہ تو اس ڈیل کے مخالف تھے تو اجاز شاہ صاحب ایک میٹنگ میں شامل بھی تھے جب ڈیل ختم ہو رہی تھی تو انہوں نے اس وقت کچھ چیزوں پر اعتراض بھی کیا جبکہ حمید گل صاحب تو ان کا میں نے آپ کو پہلے بتایا اب اب یہ تینوں پوائنٹ جو ہے میں نے اور خالد شنشاہ کے قتل کو ریساری جن سامنے رکھ کر آج میرے ان باتوں کو سنیں آپ کو بہت سی چیزوں کا جو اندازہ ہو جائے گا آخر میں ایک چھوٹی سی بات میں آج کل سوچ رہا تھا بھی کچھ بیانات کچھ خبریں دیکھ رہا تھا سوچا آپ کی خدمت میں بھی رکھ دوں آپ بھی دیکھ لیں کہ قدرت کا مقافات عمل دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کو یہ سب لوگ یہودی کہتے تھے اب جے یو آئی کی اپنی پارٹی پر اسرائیل جانے کا اور ان کا الزام اور یہ مولانا صاحب کی جماعت کی طرف سے آتا تھا کہ یہودی سسرال، یہودی ایجنڈ یہ وہ تو یہ مولانا صاحب کی طرف سے آتا ہے پھر انہوں نے جانگیر ترین کا ایٹی ایم کہا کرتے تھے عمران خان کا اس کو کہ یہ جانگیر ترین جو ہے وہ ایٹی ایم ہے اس کے جہاز استعمال کرتا لیکن پارٹی فنڈ سے چلتا تھا سارا کام تو اب دیکھیں کہ مولانا صاحب کی آج پروپٹی پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا اسلامباد کا پلاؤٹ جو مجھے گفت میں ملا مریم صاحبہ کو ساسے گفت میں ملے میاں صاحب کو قطر کے فلیٹ شلیٹ سارے تو قطری سے گفت میں ملے تو مطلب اب جو جو گفت کی باتیں کرتے تھے وہ سارے وہ تھے اسی طرح عمران خان کے اسلام پر وہ لوگ باتیں کرتے تھے تو خود ان کے گھروں میں کادیانیوں کی باتیں انہیں لگیں کہ یہ شادی وغیرہ وغیرہ یہ خاند ذاتی مسائل ہے لیکن پھر بھی بات وہاں تک پہنچ گئی تو مقافات عمل سے ڈرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے سیاست کو سیاست تک ہی رکھنا چاہیے